ہیلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پنی مکنی ہانڈی کی ریسیپی جو کی بہت تیسٹی بنتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اگر ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا سب سے پہلے ہمیں کچھ مسالوں کو ڈرائی روست کرنا ہے ایک چمچ زیرہ چار ہری لائچی ایک چھوٹا سا جاویتری کا پھول دو چھوٹے چھوٹے دالچینی کی ٹکڑے لیے ہیں ایک چمچ بھر کے یہاں پی دھنیا لیا ہے تین ہمیں لال مرچ لینی ہے اور تین ہی لونگ لینی ہے اب آپ کو مسالوں کو ڈرائی روست کرنا ہے جب آپ اس طرح سے مسالے آئٹ کرتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کا ڈرائی روست کر کے بنایں گے تو ٹیسٹ اور انہینس ہو جائے گا اچھا آپ کو یہاں کلر نہیں چینج کرنا ہے صرف یہاں آپ کو جب ہلک کسی خوشبو آنے لگے مسالوں کی بھوننے کی تب تک بھوننا ہے تو دیکھیں مسالیں یہاں بھون چکے ہیں اور کلر اس کا بلکل چینج نہیں ہوا اب ہمیں اسے مکسی جار میں ڈال دینا ہے اس کا پورڈر بنا لینا ہے آپ کو بلکل فائن پورڈر نہیں بنانا ہے ہلکہ سا موٹا موٹا پورڈر بنائیے اب آدھا کب آپ کو آئل لینا ہے اور تین سے چار چمچ اس میں بٹر لینا ہے بٹر آپ آئل ایڈ کرنے کی بعد ایڈ کریں ڈائریکٹ بٹر ایڈ نہ کریں تو بٹر جل جائے گا اور جس سے آپ کے سالنگانے ٹیسٹ اتنا چھا نہیں آئے گا تو یہاں بٹر میں نے ایڈ کر دیا تھا اب یہاں میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ایڈ کر رہی ہوں جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا پیاس کا آپ کو یہاں بلکل کلر چیز نہیں کرنا ہے بس آپ کو اتنا اس کو بھوننا ہے کہ یہ ہلکی سی پنک ہو جائے اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پیاس کا جو میٹھا پن ہے وہ نکل جاتا ہے اور ہمارے جو سالن ہے اس کا ٹیسٹ نہ بڑھ جاتا ہے تو پیاس دیکھیں یہاں میری بھون چکی ہے یہاں کلر بلکل چیز نہیں گیا ہے میں نے ہلکی سی پنک ہوئی ہے بس اب اس اسٹیش میں میں اس میں دو چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی یعنی کہ ایک چمچ ادھرک اور ایک چمچ یہاں لہسن کا برابر برابر میں نے پیسٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دیا اب ایک منٹ تک ہم اسے بھی ہائی فلیم پر بھون لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ وائٹ پیپر یعنی کی دکھنی مرشے آپ اس کی جنگہ بلک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے کھڑے مسالے کا پاڈر ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر لیجے گا اس کے بعد اسے بہت ہی اچھے سے نہ بھون لیجے گا یہاں میں نے آدھا چمچ سے کم نمک ایڈ کیا ہے یعنی کہ میں نے ٹیسٹ کے اپنے اکارڈنگ نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر لیے گا دس سے بارہ کاجو کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم ہائی فلیم پر بھون لیں گے ڈرائی فوٹ ایڈ کرنے کے بعد بہت ہی اچھے سے ہم اسے بھونیں گے ڈرائی فوٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ جتنے اچھے سے ڈرائی فوٹ کو بھونتے ہیں ٹیسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے ٹیسٹ ایڈ میڈ بھوننے کے بعد یہاں میں نے آدھا کپ دائی ایڈ کیا ہے اگر میں چمچے سے بات کروں تو یہاں چار سے پاس ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کیا ہے دائی پی آپ لو فلیم پر ایڈ کریں گا ہائی فلیم پر ایڈ نہ کریں نہیں تو دائی پھٹ جاتا ہے اب اسے دائی ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں بہت ہی اچھے سے بھون لیجئے گا تو بہت ہی بڑیہ ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی تو اسے بہت ہی اچھے سے ہم بھون لیں گے تو دیکھیں یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب میں یہاں چار سے پاس ٹیبل اسپون جو ہے وہ کریم ایڈ کر رہی ہوں یہ دودھ کی ملائی ہے جس کو میں نے بیٹ کر کے ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو آپ اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتی ہیں اگر دودھ کی ملائی نہ ہو تو اب کریم ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ اسے اچھے سے بھون لیں چاہیے گا ہمیں اتنا بھوننا ہے جو اس کا آئل ہے وہ اچھے سے ریلیز ہو جائے تو دیکھیں آئل اچھے سے ریلیز ہو چکا تھا یہاں دو سو پچاس گرام میں نے پانی لیا ہے پانی کو میں نے کیوبز میں کٹ گیا ہے آپ کوئی بھی شیپ میں سے کٹ کر سکتی ہیں اب آپ کو گریوی کے ساتھ پرین کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تو یہاں میں نے آدھا کب جو ہے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے مکس کر لیجئے گا اور اسے کور کر کے آپ لو فلم پر بنا لیجئے تین سے چار منٹ تو تین سے چار منٹ تب تک یہ بنتا ہے ہم نیکس سٹیپ دیکھ لیتے ہیں دو چمچ میں نے آئل کو گرام کر لیا ہے اب اس میں ہم کیوبز میں کٹیوی شیملا میرش پیلی والی میرش پیاس آدھرک ٹماتر اور دو ہری میرچے ہیں وہ ایڈ کریں گے اس کو ہم فرائی کر لیں گے ہمیں اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس میں جو اس کا کرنچ ہے نا وہ رہی تو بس ہم اسے زیادہ دیر فرائی نہیں کریں گے بس ہلکا سا ہمینہ اس کو فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر تو دیکھیں میں یہاں پہ ہائی فلیم پر اس کو فرائی کر لیتی ہوں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ڈیش تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا چلیے جی اب اسے پلیٹ میں کر لیتے ہیں تو میں نے یہ ہائی فلیم پر ایک سے ڈیرھ منٹ ہی فرائی کی ہے اب پنیر دیکھ لیتے ہیں تو پنیر بھی ہمارا یہاں بن کے ہو چکا ہے اب اس کو کر لیتے ہیں ہم میکس اچھا میں نے اس کو لو فلیم پر دو سے تین ہی منٹ بنایا ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے دو چمچ کستوری میتھی جس کو میں نے ڈرائی روست کر کے کرش کر لیا تھا آدھا چمچ ہم اس میں کرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے ہمیں یہاں میکس کر لینا ہے تاکہ یہ گریوی کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائے اب جو ہم نے فرائی کی دی ویجرے بلس وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کستوری میتھی کا بہت بڑی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے اس میں گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اوپر سے ہم اس پر ہر دنیا بھی ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں ہماری ڈش بند کے ہو چکی ہے ریڈی چلیے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اب کر لیتے ہیں ہم اسے ریش آؤٹ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے اگر ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پہلے بار چینل پہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کوئی بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور ملے تو آپ اس کو انجوائے کیجئے گا روٹی کے کلچے کے پراتھینہ چاول کسی کے ساتھ پنچوائے کر یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے نئے اللہ حافظ